جناب بھائی زبیر صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ دیوبندی ملاد النبی کیوں نہیں مناتے میرے بھائی یہ الزام ہے یہ الزام ہے علماء دیوبند پر کہ یہ ملاد النبی نہیں مناتے ملاد النبی علماء دیوبند مناتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے بلکہ جو شخص ملاد النبی نہ منائے اس شخص کے ایمان کے بارے میں خدشہ ہے ملاد النبی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر کرنا تذکرہ کرنا اس پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ پورے سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت منایا جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی دن فکس نہیں ہے اس کے لئے کوئی مہینہ فکس نہیں ہے اس کے لئے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے میں بتاؤں علماء دیوبند کیا نہیں مناتے وہ جو مرویجہ اید ملاد النبی وہ نہیں مناتے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کو اس کے لئے کوئی ایک خاص مہینہ اس مہینے کی خاص تاریخ اور اس کے لئے خاص وقت متعین کر لینا اور اس کے لئے ایک مرویجہ طریقہ اختیار کرنا اور اس طریقے کو اختیار کرنے کے چکر میں فرض نمازی بھی چھوڑ دینا علماء دیوبند تو یہ نہیں ہوتا علماء دیوبند یہ نہیں مناتے باقی ملاد النبی علماء دیوبند مناتے ہیں اس پر بقائدہ کتابی بھی لکھی گئی ہے ہمارے ہاں پورا سال جمعوں کے ختموں کے اندر علماء کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہی تذکرہ کرتے ہیں الحمدللہ یہ آج اس خود اپنے چینل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ پڑھ رہا ہے تقریباً ساٹھ سے زیادہ اس کی کلاسز ہو چکی ہیں اور وہ ہر جمعے کو کلاس آتی ہے لیکن پورا سال ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں پورا سال ہم اس کو پڑھتے ہیں پورا سال ہم اس کو سناتے ہیں پورا سال ہم اس کو سنتے ہیں تو لہٰذا یہ تو ہمارے اوپر بہتان ہیں ہاں اگر آپ بات کرتے ہیں مرویجہ طریقے کی ہم اس سے بچتے ہیں کیونکہ وہ طریقہ قرآن و سنت میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسم و رواد سے بداد و خرافات سے شہطاری طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری نسلو کی ہماری نسلو کی ہماری نسلو کی